تین فروری دوہزار چوبیس بروز ہفتہ شام سات بجے کے قریب شیخ الوظائف حضرت پیر علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر عامال کا حدیہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے حدیہ کرتے ہیں بیٹھا ہے کہیں یاد آیا آپنا پیارا عزیز ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے اس کو حدیہ کرتے ہیں فرمایے چار ہزار نو اس کی قبر میں جاتے ہیں چار ہزار رحمتیں چاہتے ہیں چار ہزار مغفرتیں چار ہزار غنا معاف چار ہزار ترچے پلند دیں ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے شیخ الوظائف کی آمد پر مزار کی انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کا بھرپور انتظام کیا گیا تھا شیخ الوظائف نے سب سے پہلے مزار شریف سے ملحقہ جامع مسجد میں نوافل ادا کیے جبکہ عشاء کی آزان ہوتے ہی باجمات نماز عشاء ادا کی اس موقع پر عقیدت مندوں کی بہت بڑی تعداد شیخ الوظائف کے ہمراہ مسجد میں موجود تھی شیخ الوظائف نے حاضری کے لیے آنے والے عقیدت مندوں کو آمال کا حدیعہ دینے کے فضائل بیان کیے جس کے بعد شیخ الوظائف اور تمام مخلصین نے مل کر آمال و ذکر کے حدیعے حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیے اجتماعی آمال کر کے شیخ الوظائف مخلصین کے ہمراہ داتا دربار مزار کے آہاتے میں تشریف لے گئے شیخ الوظائف اس دوران عقیدت مندوں کی بہت بڑی تعداد مزار شریف کے آہاتے میں مسلسل ذکر و آمال کا حدیعہ حضرت پیر علی حجویری المعروف داتا گنجبخش رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجتی رہیں شیخ الوظائف نے نوافل و مراقبے کے بعد انتہائی وجدانی کیفیت میں پرسوز دعا فرمائی جس پر مزار اقدس پیر علی حجویری المعروف داتا گنجبخش رحمت اللہ علیہ میں موجود عقیدت مندوں کی گریہ اوزاری نے سما باندیا عامیدت مندوں کی حضرت پیر علی حجویری المعروف داتا گنجبخش رحمت اللہ علیہ موسیقی اس مبارک حاضری کے بعد شیخ الوظائف واپس دربار شریف کی انتظامیہ کے آفس تشریف لے گئے جہاں منتظمین سے ملاقات کی اور ان کی جانب سے کیے گئے انتظامات کو سراحہ اور خصوصی دعا فرمائی جس کے بعد شیخ الوظائف واپس دربار شریف لے گئے موسیقی موسیقی موسیقی